السلام علیکم آپ نے یوٹیوب ویڈیو کے لیے ایک اچھا اور پروفیشنل تھامنل کیسے بنانا ہے آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب ویڈیو کے لیے ایک اچھا اور پروفیشنل تھامنل کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کی ویڈیو کے ہر چیز اچھی ہے کنٹینٹ اچھا ہے کوالٹی اچھی ہے وائس آور اچھی ہے ہر چیز اچھی ہے لیکن تب تک لوگ آپ کی ویڈیو پر کلک نہیں کریں گے جب تک تھامنل اچھا نہیں ہوگا تو آپ نے اس طرح کا ایک اچھا تھامنیل کیسے بنانا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میرا نام محمود الحسن ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لائک بھی کر دیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تھامنیل بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس پکسا لیب ہونی چاہیے پکسا لیب اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے پلے سٹور سے نہیں گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کا کوئی پرانا ورجن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پرانے ورجن ڈاؤنلوڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی فاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں جب فاؤنٹ اچھا ہوگا تھامنیل تب ہی زیادہ اٹریکٹیو بنے گا لیکن اگر آپ پلے سٹور سے پکسا لیب کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی فاؤنٹ ایڈ نہیں کر سکتے جب فاؤنٹ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا تھامنیل زیادہ اٹریکٹیو نہیں بن سکے گا آپ نے پکسا لیب کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا نیو ٹیسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ پہ کلک کریں گے اوکے پہ کلک کریں گے اب ہم نے یو ٹیب تھامنیل کا پرفیکٹ سائز سیلیکٹ کرنا ہے تو سائز سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے انتھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے ایمیج سائز پہ کلک کرنا ہے کسٹم کے آگے جو آپ کو نشان نظر آرہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور سب سے نیچے آپ کو یو ٹیب تھامنیل کا اوپشن نظر آتا ہے یہاں پہ کلک کریں گے اوکے پہ کلک کریں گے اب ہمارے سامنے یوٹیوب تھم نل کا پرفیکٹ سائز آ چکا ہے اب ہم نے سب سے پہلے تھم نل کے بیک گرونڈ کو ایک کلر دینا ہے تو اس کے لئے ادھر فورتھ نمبر پہ آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب پہلے نمبر پہ آپ کو کلر کا اپشن نظر آتا ہے آپ نے کلر پہ کلک کر دینا ہے اب مزید یہاں پہ دو اپشن نظر آتے ہیں کلر اور گریڈینٹ آپ نے کلر پہ کلک کرنا ہے اور نیچے بہت سارے کلر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ان میں سے میں یہ کلر سیلیکٹ کرتا ہوں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اب آپ نے اپنی گیلری سے کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے تو گیلری سے کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کرنے کے لئے یہ جو پلس کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور پانچوے نمبر پہ آپ کو فروم گیلری کا اپشن نظر آتا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنی گیزری سے اس چیز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے ایک پیج چاہیے فٹا ہوا تو اس کو کہاں سے لینا ہے اس کو میں لوں گا ایمج سرچ مین سے آپ گوگل سے لے سکتے ہیں یہ ایمج سرچ مین بھی گوگل کی ہی ایپ ہے یہاں پہ ہر طرح کی ایمج آ جاتی ہیں تھوڑا آسان ہوتا ہے ڈاؤلوڈ کرنا تو میں نے اس ایپ کو پہلے پلیئر سٹور سے ڈاؤلوڈ کیا اب اس کو اوپن کیا تو یہاں پہ میں نے سرچ کیا فٹا ہوا پیج تو بے شمار طرح کے ٹیمپلیٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند آتی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے اسے سیلیکٹ کیا اوپر ریڈ کلر ہے یہ مجھے چاہیے لیکن نیچے جو وائٹ نظر آ رہا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے تو اس کے لیے پہلے تو اس کو میں یہاں سے ڈاؤلوڈ کر لوں گا نیچے جو آپ کو تیر کا افشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کر کے ہم اس کو ڈاؤلوڈ کر لیتے ہیں اب بیگرونڈ کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں ایک اور ایپ کی ضرورت ہے اور اس کا نام ہے ریموو بی جی یہ پلے سٹور سے بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کو پلے سٹور سے ڈاؤلوڈ کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے اپلوڈ ایمج پہ کلک کر کے آپ نے اس ایمج کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے ایمج سیلیکٹ کی آپ دیکھیں چاند سیکنڈ کے اندر یہ اس کا بیگرونڈ ریموو کر دے گی بیگرونڈ ریموو ہو چکا ہے اب نیچے آپ کو ڈاؤلوڈ کرنے کا افشن نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو ایزیلی ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤلوڈ کرنے کے بعد ہم واپس چلتے ہیں پکسا لیب میں اور اس ٹیمپلیٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں میں نے اسے سیلیکٹ کیا ہے بیگرونڈ میں نے اور کا ریموو کیا تھا جو آپ کو اچھی لگے آپ نے اسی کو سیلیکٹ کر لینا ہے اب اس کو پکڑ کے اپنی جگہ پہ سیٹ کر کے ارجسٹ کر کے ہم نے رکھ دینا ہے فنگر کی مدد سے گھوما کے سیٹ کر کے میں یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں اب جو پیج ہم نے ایڈ کیا ہے یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا شیڈو دیں گے تاکہ ایسا لگے جیسا کہ یہ بیگرونڈ سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے اور یہ اچھی لک دے گا تو اس کے لیے نیچے آپ کو جو چار اوپشن نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ نے تیسرے والے کو سیلیکٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو شیڈو نظر آ رہے ہیں شیڈو پہ کلک کریں گے انیبل کر دیں گے اور ادھر آپ نے اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر سیلیکٹ کرنا ہے میں بلیک کلر کے شیڈو کو سیلیکٹ کرتا ہوں چار تک رکھتا ہوں اور وائے کو میں سات تک رکھتا ہوں یہ دیکھیں میں ان کی سیٹنگ کر لیتا ہوں آپ اپنے حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں ہر چیز کا جو شیڈو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنا حساب دیکھ لینا ہے یہ شیڈو دینے سے ایسا لگ رہے جیسا کہ یہ پیج پیچھے والے بیگرونڈ سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے اور یہ اچھی لک دے رہے اب یہ صحیح ہو چکا ہے اوکے پہ کلک کر کے بیک چلتے ہیں اب مجھے اپنی ایک ایمج کی ضرورت ہے تو اپنی ایمج جو گیلری سے ہم نے لینی ہے اس کے لئے اس پلس پہ کلک کریں گے پانچ ہوئے نمبر پہ آپ کو فروم گیلری کا اوپشن نظر آتا ہے یہاں پہ کلک کریں گے یہ میں نے اپنی ایمج سیلیکٹ کر لی اب اس کو فنگر کی مدد سے میں اپنی جگہ پہ ارجسٹ کر کے رکھ دوں گا اب ہم اپنی ایمج کو بھی تھوڑا سا شیڈو دیں گے تو اس کے لئے شیڈو پہ کلک کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے اور یہاں پہ اب ہم کسی اور کلر کا شیڈو دیں گے تو اپنی مرضی کا میں ایک کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں اس کلر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ایکس وائی کی مدد سے یعنی کہ ایکس کی مدد سے میں یہاں پہ دیکھیں آپ بال دیکھیں کہ تھوڑی سی ریڈ شائننگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ اینڈ پہ تو یہ میں نے ریڈ شائننگ دے دی یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے اور وائی کی فیلحال جہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو یہاں پہ رہنے دیتا ہوں میں نے تقریباً تین تک کر دی اوکے پہ کلک کر کے بیک آ جاتے ہیں اب نیچے جہاں پہ میرا دوسرا ہاتھ ہے وہاں پہ میں بلیک کلر کا شیڈو دینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں پلس پہ کلک کروں گا شیپ کو سیلیٹ کروں گا اور اس شیپ کو تھوڑا چھوٹا بڑا ارجسٹ کر کے اپنے اس ہاتھ والی جگہ پہ رکھ لوں گا جب آپ شیپ کو سیلیٹ کریں گے تو ادھر آپ کو یہی اپشن نظر آئیں گے آپ تھوڑا سا اوپر کریں گے سلائیڈ کو گریڈینٹ کو سیلیٹ کر لینا ہے اور پلس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ اس طرف وائٹ کلر ہے اس طرف بلیک کلر ہے بلیک کلر کو میں سلیٹ کرتا ہوں اور یہ جو اپشن ہے نا یہ کلر والا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کلر کو میں بلیک کر دیتا ہوں اوکے پہ کلک کرتا ہوں نیچے گہرا بلیک ہو چکا ہے اور اوپر کی طرف مجھے کوئی کلر نہیں چاہیے تو یہ وائٹ سیرہ ہے نا دوسرا اس سیرے کو میں سلیٹ کرتا ہوں کلر والی جگہ پہ کلک کرتا ہوں اور جو یہ تیسری لائن نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں اس دائرے کی طرف کر دیتا ہوں یہ اوپر والا کلر ختم ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کو فنگر کی مدد سے ارجسٹ کر کے یہاں پہ رکھتا ہوں آپ دیکھیں نیچے بلیک شیڈو آ چکا ہے اور یہ بھی تھوڑی سی اچھی لک دے رہا ہے اب ہمیں ایک اور شیپ چاہیے اگر آپ پلس پہ کلک کرتے ہیں تو چوتھے نمبر پہ آپ کو شیپ کا اپشن نظر آتا ہے نہیں تو نیچے اگر تیسرے والا سیلیکٹ ہوگا تو یہاں پہ بھی آپ کو شیپ کا اپشن نظر آتا ہے یہاں پہ کلک کر کے ایک شیپ کو لے لیتا ہوں اور فنگر کی مدد سے اس کو تھوڑا بڑا چھوٹا ارجسٹ کر کے یہاں پہ رکھتا ہوں اب یہ اوپر اوپر نظر آ رہا ہے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کے لیے پہلے تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا یس پہ کلک کروں گا اب تھوڑا نیچے آئیں گے تو ٹو بیک اوپشن آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ کلک کر کے اس کو بیک کر دیتے ہیں یہ اب اچھی لک دے رہا ہے اب ہم نے جو پٹی بنائی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ بھی تھوڑا شیڈو دیں تاکہ اور زیادہ اچھی لک آئے تو ہم دوبارہ شیپ پہ کلک کر کے اس شیپ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس شیپ کی لمبائی جو ہے وہ پچی فیصد ہونی چاہیے یعنی کہ پٹی جتنی ہے نا لمبائی اس کے پچی فیصد ہونی چاہیے لیکن چوڑائی برابر ہونی چاہیے جتنی پیچھے والی ہم نے پٹی رکھی ہے چوڑائی بلکل اتنی اور لمبائی پچی فیصد ہونی چاہیے اب سلائٹ کو تھوڑا سا اوپر کریں گے گریڈینڈ کو سلائٹ کر لینا ہے پلس پہ کلک کر دینا ہے اب ہمیں اوپر نیچے نہیں لیفٹ رائٹ کلر چاہیے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اب جس طرح وائٹ ہے اس طرف ہمیں کلر چاہیے یعنی کہ بلک شیڈو چاہیے اس کو سلائٹ کریں گے کلر پہ کلک کریں گے اور اس کلر کو ہم بلک کر دیں گے یس اور اوکے پہ کلک کر دیں گے اب دوسری طرف جو ہے ہمیں کوئی کلر نہیں چاہیے تو اس سائٹ کو سلائٹ کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے اور تیسری لائن کو ہم لیفٹ سائٹ پہ کر دیں گے تو کلر ختم ہو جائے گا اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں اب شیڈو آ چکا ہے ابھی یہ بھی اوپر دکھائی دے رہا ہے تو اس کو نیچے آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے تو اب یس پہ کلک کریں گے اب ادھر کلک کرنا ہے اور ادھر آپ کو ڈانٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اس کو جس کے نیچے اور جس کے اوپر رکھنا ہے وہاں پہ اڈجسٹ کر کے رکھ دینا ہے اب یہ بہت زیادہ پیچھے جا چکا ہے اب یہ آگے آ چکا ہے اب ان کو دونوں کے درمیان میں ہونا چاہیے تو فنگر کی مدد سے میں نے ان دونوں کے درمیان میں رہ دیا اب یہ اپنی جگہ پہ اڈجسٹ ہو کے سیٹ ہو کے بیٹھ چکا ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کی ایک اور کاپی بنا لیں گے پہلے تو ہم اس کو سیلیٹ کریں گے جب یہ سیلیٹ ہو جائے گا تو ادھر آپ کو کوپی کمشن نظر آتا ہے کوپی بنا کے فنگر کی مدد سے اب اس کو گھما کے ادھر رہ دیں گے یہ دیکھیں اڈجسٹ کر کے میں نے یہاں پہ رہ دیا اب دیکھیں ادھر بھی بلیک ہے ادھر بھی بلیک ہے اور درمیان میں وائٹ ہے اور تھوڑا سا اٹھو ہوا فیل ہو رہا ہے یہ ایک پروفیشنل جو فیلنگ ہے یا پروفیشنل لک ہے وہ دے رہا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا مزید اچھا بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں شیپ پہ کلک کروں گا اور اس شیپ کو تھوڑا سا فنگر کی مدد سے سیٹ کر کے اوپر رہ دوں گا اور اوپر کی طرف سے تھوڑی سی بلو شائننگ آئے جو کہ زیادہ پروفیشنل لک دے اب یہ سیٹ کر کے رہ دیا گریڈینٹ پہ کلک کرتے ہیں پلس پہ کلک کرتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے یہ پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو سیم وہی طریقہ ہے اب یہاں پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے آپ نے اکثر بڑے یوٹیوبروں سے سنو گا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے تھم نیل کے اندر تھوڑی سی سسپنس تھوڑی سی سٹوری ہونی چاہیے تو وہ آپ نے کیسے دینی ہے یہاں پہ یہ میں ایڈ کرنے والا ہوں ادروائز میں کچھ اور ایڈ کرتا تو یہ ٹپس دینے کے لیے پہلے میں شیپ کا ایک حصہ لوں گا یعنی کہ شیپ لوں گا اور اس کو آدھی جگہ پہ یہاں پہ ارجسٹ کر کے سیٹ کر کے رہ دیتا ہوں اب اس کی ایک اور کاپی بنا لوں گا کوپی پہ کلک کرتا ہوں تو اس کی کوپی لے لی اور دوسری کوپی کو یہاں پہ سیٹ کر کے رہ دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ادھر ہاتھ کی اوپر نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو سیلیٹ کر کے ٹو بیک پہ کلک کریں گے یہ بیک ہو چکا ہے اسی طرح دوسرے کو بھی بیک کر دیں گے اب ہم نے ان کو کلر دینا ہے تو اس کے لیے اس کو سیلیٹ کریں گے تھوڑا سا نیچے آئیں گے کلر پہ کلک کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے اور اب میں یہاں پہ گرین کلر دینے والوں گرین کلر کیوں دے رہا ہوں اس میں ایک لوجک ہے تو میں گرین کلر کو سیلیٹ کرتا ہوں اور اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہ ہمارا گرین کلر آ چکا ہے دوسری طرح میں ریڈ کلر دینا چاہتا ہوں تو دوسرے کو سیلیٹ کروں گا وہی کلر پہ جا کے اس کو میں ریڈ کلر دے دوں گا اب اس میں نہ تھوڑا سا لوجک ہے کیا لوجک ہے یہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اب اس کو تھوڑا سا مزید اچھی لوجک دینے کے لیے میں یوٹیوب کو لوگو سیلیٹ کروں گا پلس پہ کلک کروں گا فروم گیلری پہ کلک کروں گا اور یوٹیوب کا ایک لوگو سیلیٹ کر لوں گا یہ میں نے یوٹیوب کا لوگو سیلیٹ کر لیا ہے اب اس کو فنگر کی مدد سے تھوڑا چھوٹا کر کے ارجسٹ کر کے میں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ سیٹ کر دوں گا اس کو پکڑتا ہوں پہلے ادھر رکھتا ہوں ابھی یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا شیڈو دینے کے لیے میں مزید تھوڑا سا نیچے آوں گا شیڈو پہ کلک کرتے ہیں انیبل کر دیتے ہیں اور اب اس کو ایکس وائی کی مدد سے شیڈو دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس طرف ہو چکا ہے تھوڑا سا نیچے اب یہ اچھا لگ رہا ہے اوکے پہ کلک کرتے ہیں اب اس کی ہمیں کوپی بنا لیتے ہیں اور اس کوپی کو دوسری طرف جا کے سیٹ کر کے رہ دیں گے مجھے بعد میں کسی اور ویڈیو کے تھامنیل کے لیے بھی یہ کام دے گا ہر ویڈیو کے لیے نہیں لیکن کبھی میرے پاس ٹائم نہ ہوا تو اس کے لیے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں اب ہمارا دھانچہ تو تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہمارا ٹیکسٹنگ اور فاؤنٹنگ یہ دو کام رہتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسٹ کون سے لکھنے ہیں کس طرح کی لکھنے ہیں اور ان میں کس طرح کی فاؤنٹنگ دینی ہے میں نے لکھا میک کلک ایبل یعنی کہ میک کا ایم بڑا لکھا ہے اور کلک ایبل کا سی بڑا لکھا ہے اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں پھر اوکے پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو فنگر کی مدد سے میں یہاں پہ رہ دیتا ہوں اپنی ہاتھ کی مدد سے اس کو پکٹ کے تھوڑا بڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اگر آپ کو اس کا فاؤنٹ یہ اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کا فاؤنٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پہلے سیلیکٹ کریں گے جب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو نیچے اے سیلیکٹ ہوگا تو آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اے بی فاؤنٹ کا اپشن نظر آتا ہے آپ نے اے بی فاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ اس کے اپنے جینمن فاؤنٹ ہے یہاں سے آپ کوئی بھی فاؤنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے نہیں لینا چاہتے تو مائی فاؤنٹ میں آئیں گے اور یہاں پہ وہ فاؤنٹ ہوں گے جو آپ نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں میں اس کے جینوین فاؤنٹ میں سے ایک فاؤنٹ کو لیتا ہوں میں نے یہ فاؤنٹ ایڈ کر لیا ہے اب نیچے چلتے ہیں تھوڑا سا تو آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا شیڈو دینا ہے شیڈو پہ کلک کرتے ہیں اس کو انیبل کر دیتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکس وائی کی مدد سے ہم شیڈو کو تھوڑا سا اس طرح کریں گے اب یہ اچھا لگ رہا ہے ایس پہ کلک کر دیتے ہیں اور مزید تھوڑا سا نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ کو تھری ڈی ٹیکسٹ کاؤشن نظر آتا ہے یہاں پہ کلک کریں گے انیبل کر دیں گے اور اس کو پہلے جو ہے نا اس کو تھوڑا کم کریں گے بلکل تھوڑا سا یہاں پہ رکھیں گے اور اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر کے آپ لگا دینا جو آپ کو اچھا لگے مجھے یہ ریڈ کلر تھوڑی سی اچھی لک دے رہا ہے اچھا فیل ہو رہا ہے تو میں اسی کو رہنے دیتا ہوں آپ کو جو اچھا لگے آپ نے چیک کر لینا ہے تو اس حساب سے آپ نے اس کو اڈجسٹ کر کے یہاں پہ رہ دینا ہے اوکے پہ کلک کرتے ہیں اب جو نیچے پٹی نظر آ دیا یہاں پہ ہم نے اپنا مین ٹیکسٹ لکھنا ہے ہمارا مین ٹیکسٹ کیا ہے کہ تھامنیل بنانے کا کیا طریقہ ہے تو ہمارا مین الفاظ ہے تھامنیل تو یہاں پہ ہم لکھیں گے تھامنیل پہلے میں ادھر کرتا ہوں اس کو فنگر کی مدد سے یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر کے رکھ دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر اچھا نہیں لگ رہا تو پہلے تو ہم اس کا کلر چینج کریں گے تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کو کلر کا آپشن نظر آتا ہے ٹیسٹ کے کلر کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یہ اے سیلیکٹ ہونا چاہیے اور باقی کسی ایمج کے پیچھے شیڈو یا کلر دینے کے لیے یہ تیسرے والا سیلیکٹ ہونا چاہیے ہم نے ٹیسٹ کا کلر چینج کرنا ہے تو اے سیلیکٹ ہے اب کلر پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ کوئی کلر دے لیتے ہیں نہیں یہ کلر بھی اچھا نہیں لگ رہا اس طرح کر کے آپ نے کوئی بھی کلر دے لینا ہے جیسا کہ میں نے یہ کلر دے دیا اوکے پہ کلک کرتے ہیں لیکن اس کا فانڈ ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو میں فانڈ بھی تبدیل کروں گا تو اس کے لیے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اے بی فانڈ میں اور یہاں پہ مائی فانڈ میں جا کے یہ فانڈ میں نے ایڈ کیا ہے اس کا نام ہے لیمن ملک یہ آپ گوگل سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اوکے پہ کلک کرتے ہیں اب یہ فانڈ کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں یہ اچھی لک دے رہا ہے اس طرح اب اس کو بھی تھوڑا سا پروفیشنل بنانے کے لیے اب نیچے چلتے ہیں شیڈو پہ آتے ہیں انیبل کر لیتے ہیں یا پھر اگر آپ شیڈو نہیں دینا چاہتے تو تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کو 3D تیسٹ کو اپشن نظر آتا ہے اس کے نیچے آپ کو 3D شیڈو کو اپشن نظر آتا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کو انیبل کر دیں گے اب یہاں پہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی شیڈو دے لینا ہے جیسا کہ میں بلیک کلر کے شیڈو کو دیتا ہوں اب اس کے نیچے بلیک سی پٹی بن چکی ہے جس کے اوپر یہ رکھا ہوا فیل ہو رہا ہے اب یہ صحیح لگ رہا ہے آپ نے مزید یہاں پہ کام کر لینا ہے جو کلر آپ کو اچھا لگے آپ نے اسی کلر کو سیلیکٹ کرنا ہے اب ہم 3D تیسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں انیبل کر دیتے ہیں اور اس کو یہ دیکھیں یہ گیارہ ہے تو گیارہ نہیں اس کو ایک دو تین چار یہاں تک رکھیں گے بس چار تک رکھتے ہیں نیچے کلر کو سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جس کلر کا آپ نے نیچے شیڈو دیا ہے وہ پٹی سی بنائی گئے اسی کلر کا آپ نے پیچھو یہ دے دینا ہے 3D دے دینا ہے جیسا کہ یہ اچھی نہیں لگ رہی تو یہاں پہ کون سی تھی بلیک تو یہ میں نے بلیک دے دی آپ کسی اور کلر کی بھی دے سکتے ہیں اور وہ زیادہ اچھی لک دے گی اب یہ کافی حد تک اچھا لگ رہا ہے جس کو اوکے کر دیتے ہیں اب جو نیچے میں نے کام کیا ہے یہاں پہ ایک میں نے گرین کلر کی شیپ لی ہے اور ایک ریڈ کلر کی شیپ لی ہے جو ریڈ ہے یہاں پہ لکھیں گے ناکام اور جو گرین ہے یہاں پہ لکھیں گے کامیاب یہ کلر ناکام جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے اور کامیاب کے لیے نا وہ گرین کلر استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ لکھتا ہوں ناکام اب ہم گرین کلر پہ لکھیں گے کامیاب اب کامیاب لوگ کتنے پرسنٹ ہیں تو وہ پرسنٹ ایج ہم لکھیں گے اس کے لئے ٹیسٹ پے کلک کرتے ہیں ایڈٹ پے کلک کرتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ سات پرسنٹ ہیں اور جو ناکام لوگ ہیں وہ نائیٹی تھری پرسنٹ ہیں اب کامیاب لوگوں کے لئے ہمیں ایک ایموجی چاہی ہوگی جس میں تھوڑی سی مسکرہ ہٹ ہے king type ہے اور ناکام لوگوں کے لئے بھی ہمیں ایک ایموجی چاہی ہوگی جس میں وہ ایموجی رو رہی ہے تو یہ ایموجی آپ نے کہاں سے ڈاؤنڈ کرنی ہے یہ ایموج سرچ من یا گوگل سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے تو ایموجی کو سریکٹ کر لیتے ہیں آپ ڈاؤنڈ کریں گے آپ کی گیلری میں آئے گی اور گیلری سے آپ نے کیسے لینی ہے پلس پہ klik کرنا ہے فروم گیلری پہ klik کرنا ہے اور یہ دو میں نے ایموجی ایڈ کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناکام لوگوں والی ایموجی رو رہی ہے اور کامیاب لوگوں والی ایموجی ہنس رہی ہے اس میں سٹوری کیا بنی ہے آخری پوائنٹ جو ضروری ہے سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے لکھا ہے جو کہ میں نے انگلیش میں لکھا ہے انگلیش میں کیوں لکھا ہے کہ دیکھیں ہر بندہ اردو نہیں پڑھ سکتا یہاں پہ انڈین بھی ہوتے ہیں بنگالی بھی ہوتے ہیں کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ پاکستانی بھی ہوتے ہیں پاکستانی تو اردو پڑھ لیتے ہیں باقی لوگوں کو اردو نہیں پڑھنی آتی اس لیے میں نے لکھا ہے تاکہ ہر بندہ پڑھ سکے اب نیچے میں نے ناکام اور کامیاب اردو میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو پھتا چلے کہ یہ ویڈیو اردو میں ہم دیکھ سکتے ہیں چاہے ہم بنگالی ہیں چاہے ہم انڈین ہیں چاہے ہم پاکستانی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو نیچے میں نے کلر سیلیکٹ کیے ہیں ناکام کے لیے ریڈ ہوتا ہے اور کامیاب کے لیے گرین ہوتا ہے آگے جو میں نے ایموجی سیلیکٹ کی ہیں دیکھیں کامیاب کے لیے اس طرح کی ایموج یعنی کہ وہ کنگ ہے باشا ہے جی چکا ہے مسکرہٹ ہے اس طرح کی ایموجی لگائیں گے اور ناکام لوگوں کے لیے رونے والی ایموجی لگائیں گے اور نیچے میں نے لکھا ہے نائٹی تھری پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور سات پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں تھوڑی سی سسپنس تھوڑی سی سٹوری بنائی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ سبسکرائب فالو آپ نے کر دینا ہے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ